اسلام علیکم سامین حکیم منصر فراز آپ کی شلمت میں حاضر ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں جو ان لوگوں کے لئے خاص طوفہ ہے جن کے مسامنے کے اندر گرمی ہے پشاپ کا رنگ بھیلا ہے یا جل سڑ کے آتا ہے منی کم بنتی ہے جو بنتی ہے گرمی کی وجہ سے خارج ہو جاتی ہے سرپرم کمدور ہو کے مر جاتے ہیں تو ان کے لئے میں آج ایک شاندار نسخہ پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر میں اپنے سبسکرائبر ویور کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ وہ مجھے بہت اچھا پیش کر رہے ہیں اور میرا دل بڑھا رہے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم اور ہمارا چینل انشاءاللہ دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہم دنیا کے سامنے اچھی چیزیں پیش کر رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں پھر آپ مجھے کمیٹس دیتے ہیں الحمدللہ میرا دل بڑھتا ہے میرا دل کرتا ہے کام کرنے کو آج سے غالباً ایک افتہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو ہماری آخری ویڈیو تھی پھر درمیان میں کچھ مصروفیات آ گئیں جس کی وجہ سے ہم ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکے انشاءاللہ میرے جو سبسکرائبر ہیں اور ویور ہیں اب انشاءاللہ روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے آپ کا خلوص ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ لائی ویڈیو دکھا رہے ہیں تو آج جو میں نسخہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ گرمی والے حضرات کے لئے بہترین توفہ ہے ایسے لوگوں کے لئے جن کی منی پتلی ہے اس میں پتلہ پان ہے جلسیم ہوتے ہیں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے مر جاتے ہیں انشاءاللہ یہ مسانہ کے اندر گرمی کی شدت کو کم کرے گا سبرم کی جو امواد ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور جب گرمی کی شدت کم ہوگی تو انشاءاللہ سبرم پیدا ہونا شروع بھی ہو جائیں گے تو اب میں آتا ہوں اپنے نسخے کی طرف کہ یہ نسخہ اگرچہ پہلے بھی کافی لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے آپ نے دیکھو ہوگا تو مجھے ایک مقبولہ یاد آرہا ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان تو کوئی دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تو اس کا طریقہ استعمال تھا وہ غلط تھا اور دوسرے نمبر پہ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسے سردیوں میں استعمال نہ کریں گرمی میں استعمال کریں تو جب ایک چیز کے فقایت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا اس کے استعمال کا طریقہ کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی چھوڑی جاتی ہیں یہ لوگ اس وقت نہیں دیکھتے جب یہ ہی اپنی چینل پہ کچلا سملفار شنگرف وغیرہ کے نسخہ جاتے استعمال کرتے ہیں وہاں ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گرمی والا استعمال نہ کریں اسے گرمی میں استعمال نہ کیا جائے اصل محترم گرمی غزا سے پیدا ہوتی ہے موسم سے پیدا ہوتی ہے دوا استعمال سے پیدا ہوتی ہے جب موسم سرمہ کے اندر آپ موسم گرمہ کے اندر یا موسم سرمہ کے اندر آپ غزا ایسی استعمال کرتے ہیں جس کے اندر گرمی ہے سفرہ پیدا کرتی ہے آپ دوا ایسی استعمال کرتے ہیں جس کے اندر گرمی ہے سفرہ پیدا کرتی ہے آپ دوا ایسا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر گرمی ہے سفرہ پیدا کرتی ہے چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں تو اس انسان کے اندر سفرہ کی زیادتی ہوگی گرمی کی زیادتی ہوگی مسانے کے اندر گرمی ہوگی میدے کے اندر گرمی ہوگی تو وہ بندہ چاہیے نسخہ سربیوں میں استعمال کرے تب بھی اس کے لئے ٹھیک ہے گرمی میں استعمال کرے تب بھی اس کے لئے ٹھیک ہے تو اتنی تمہید آپ کے لئے اور میرے لئے کافی ہے تو اب میں آتا ہوں اپنے نسخے کی طرف اس کو بنانا کیسے ہے یہ کیا چیز ہے کس طرح لینی ہے کس طرح استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں میرے مطرم جی آپ کے سامنے یہ جلیبی پڑی ہے اور اس کے اندر شیرہ نہیں ہے بغیر شیرے کے جلیبی لیں ایک چھٹانک کافی ہے ایک خوراک کے لیے ایک چھٹانک جلیبی کافی ہے اس کے اندر شیرہ نہ ہو سوکھی جلیبی ہو اسے رات کو دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار مو ایک چمچ دو چمچ شیر کے مکس کر کے اسے استعمال کریں اسے گرمی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے سردی میں استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اسے دودھ کے اندر بھگو کے رکھیں اور صبح نہار مو استعمال کریں انشاءاللہ جگر کے اندر جو سفرہ پیدا ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا نیتے انتنیوں کے اندر اور مسانے کے اندر جو گرمی ہے گرمی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی تو آپ اسے سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کون سا بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے گرمی والا خاص طور پر اسے استعمال کرے سردی والا جو پہلے ہی سردی کا مریض ہے اس کی با کمزور ہے وہ بندہ اسے استعمال نہ کرے صرف گرمی والا جس کے پشاب کا رنگ پیلا ہوتا ہے اسے صورت انزال کا آردہ ہے یہ صورت انزال پر انشاءاللہ کام کرے گی اس کی منی کو گاڑا کرے گی منی کو پیدا کرے گی اور وہ اشخاص جو دبلے پتلے ہیں بلکل ہلکے سے لگتے ہیں وہ بندہ اگر یہ اسے استعمال کرے اسے مسلسل مہینہ دو مہینہ استعمال کرے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر وعدے تبدیلی آ جائے گی آپ کا جسم فربا ہوتا جائے گا آپ مرڈے تعدے ہوتے جائیں گے اگر منی کی پدیش کے اندر کمی ہے تو انشاءاللہ منی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی اگر آپ صورت انزال کے شکار ہیں تو انشاءاللہ آپ کی صورت انزال وہ قابو ہو جائے گی آپ یہ مسلسلسلہ استعمال کریں اسے بنائیں یہ گھڑے لو چیز ہے گھر میں ہر جگہ سے مل سکتی ہے تو اس لئے میں نے کہا کوئی ایک مسلسلسلہ یہ نہیں کہا آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو ہر جگہ سے مل سکتا ہو بہ آسانی مل سکتا ہو بندہ گھر میں استعمال کر سکتا ہو باقی جڑی بھوٹی ہوتی ہیں کئی سے ایک نمبر ملتی ہیں کئی سے نہیں ملتی تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ گھر کے در بنا سکتے ہیں بزار سے خرید سکتے ہیں تو آپ اسے خرید دیئے اس نسخہ کو بنائیے اس نسخہ کو بنانے کے بعد جب آپ کو یہ نسخہ خوائد دے جب آپ اس سے مستفید ہوں تو اپنے دوست اپنے بھائی حکیم مصرفرات کو اپنے دعا میں یاد رکھیں یہ نسخہ استعمال کریں اور آگے بھی اسے اپنے دوستوں تک اپنے دوست احباب تک اسے پہنچائیں آپ کا خاتم حکیم مصرفرات موسیقی